السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل کے حالات میں جب ہم سب پریشان ہیں کہ ہم فلسطین کی مدد کیسے کریں ہم غازہ میں بھسے مسلمانوں کی مدد کیسے کریں ہم وہاں جا نہیں سکتے جہاد کرنے کے لئے وہاں ایڈ پہنچانا بہت مشکل کام ہے تو ہم اب گھر بیٹھ کے کیا کریں جب سے یہ شہر کچھ شروع ہوا تب سے میں اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ رہی ہوں اور میرے دماغ میں بار بار سوال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ انسان خون بہائے گا فساد مچائے گا اور آپ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو تو ایسے کیا چیزیں جو آپ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں اور بہت سے سوال میں پوچھتی رہی اللہ تعالیٰ سے پوچھتی رہی کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا بہت ہلپلس قسم کی فیلنگ ہو رہی تھی اور شدید ڈپریشن ہو رہا تھا اس کے بعد کچھ چیزیں سمجھانی شروع ہیں جو کہ شیئر کرنا چاہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب جواب دیا تھا تو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کو علم دیا ہے اس وقت جو ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی وہ دنیا کے علم کی تھی اسی طرح قرآن میں سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے قرآن سکھایا پھر انسان کو بنایا اور پھر اس کو بیان کرنا سکھایا بولنا سکھایا ایکسپلین کرنا سکھایا سپیچ سکھائی اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے کہ آپ جتنے بھی پروفٹس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملی فیرون کو اللہ تعالیٰ نے غر کیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو دعوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون سے بڑا کرمنل اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا فیرون سے بڑا کلر جینوسائیڈ کرنے والا اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے کائنڈلی بات کرنا شاید وہ نصیحت پکڑ لے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہمارے پاس کتنی ساری مثالیں ہیں ہر پیغمبر کی مثال میں پہلے وہ پیغمبر دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے موجز اللہ تعالیٰ کے دکھاتے رہے حضرت لوت علیہ السلام نے لوگوں کو روپنے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موجز لوگوں نے دیکھے حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنے لوگوں کو سمجھایا لیکن اس کے بعد جب لوگ نہیں سمجھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اسی طرح سے آپ چتنی مثالیں دے لیں قوم آدھ کی قوم سمود کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام دس سال تک مکہ کے اندر پرسیکیوشن اپریشن کلنگ کیا کچھ بردارس کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان کو کفو آئی دیئے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو ابھی نہیں مارنا آپ نے صرف دعوت کا کام کرنا ہے زبان سے کرنا ہے دین کو پھیلانا ہے زبان سے پھیلانا ہے you are not going to fight back you are not going to argue back the only thing you are going to do is spread the message of قرآن spread the message of قرآن دس سال کے بعد جب مسلمان وہاں سے نکلے اس کے بھی دو سال کے بعد مسلمانوں نے پہلی جنگ لڑی اور وہ بھی in defense کیونکہ مسلمانوں کو threat سمجھا جا رہا تھا اور پھر جب مسلمانوں کے اوپر attack کیا گیا تو مسلمانوں کو defend کرنے کا حق تھا اور مسلمانوں کو خوب defend کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشنوں کی فوجوں کو بھیجا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسج اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے یہ علم ہے یہ knowledge ہے جس کو ہم نے امت نے پھیلانا تھا ہم نے نہیں پھیلانا ہم western culture کو adopt کرتے رہے ہم western ideologies کو adopt کرتے رہے اور اس چکر میں ہم نے جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں پھیلانا تو جب تک ہم اس میسج کو نہیں پھیلائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کریں گے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی میں اس قابل نہیں ہوں میری بالکل بھی knowledge نہیں ہے میں بس سیکھ کرتی ہوں مجھے جب پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھتی ہوں ہمارے سامنے مثال ہے میں جب سے پیدا ہوئی ہوں کوئٹ وار گلف وار ہوئی تھی سعودی عرب کوئٹ آپس میں وہ جنگ ہوئی تھی اس کے بعد میں نے اپنے تھوڑے سے ہوش میں افغانستان کو دیکھا عراق کو دیکھا یمن میں میرے اپنے چاچا پھسے تھے یمن کے حالات دیکھے سیریا کو دیکھا پلسطین کو ہم پچھلے ستر اسی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مسلمان ممالک ویسٹرن کنٹریز کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے دعوت کا کام بہت سی ارگنائزیشنز بہت جوشے خروشے کر رہی ہیں اور اب جو میڈیا ہے اس کی وجہ سے دعوت کا کام بہت آسان ہو گیا وہا ہے مگر ہم انسان ہم مسلمان انڈیویجولی اپنے لیول کے اوپر کیا کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں اگر آپ کو ڈیپریشن ہو رہا ہے اگر آپ برا فیل کریں ان مسلمانوں کے لئے جو غازہ کے اندر پھسے ہیں تو پلیز چیارٹی بگنز ایٹ ہوم ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں قرآن کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جو چیز سمجھ آئے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا تو جب ہم اللہ تعالی کی مدد کریں گے اور اللہ تعالی کی میسیج کو پروپوگیٹ کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے اللہ تعالی نے فرشتوں کو کیا دکھایا تھا کہ علم ہے آدم کے پاس فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا یہ خون بہائے گا اور اللہ تعالی نے ان کو کیا دکھایا تھا کہ اس کے پاس علم ہے ہمارے پاس بھی علم ہے ہم اس علم کو پھیلانی رہے ہم نے اللہ تعالی کا موجزہ دنیا کے سامنے رکھا ہی نہیں جب تک ہم دنیا کے سامنے موجزہ نہیں رکھیں گے اس موجزے کو دیکھنے کے بعد اس موجزے کو ہر طرح سے سمجھ لینے کے بعد جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو پھر اس کے خلاف اللہ تعالی کی مدد ہمارے پاس آتی ہے یہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے جب تک یہ پوری طرح سے دعوت کا کام مکمل نہیں ہو جاتا اللہ تعالی کی punishment نازل نہیں ہوتی ہے تو at individual levels ہم سب کے پاس واتس اپ ہے ہم سب کے پاس فیس بک ہے انسٹراغرام ہے we have everything writing is not very difficult simplest of messages from the Quran جو normal daily life کی ہیں don't spy don't backbite بیسک اخلاقی چیزیں جس میں کوئی کنفلیکٹنگ چیز نہیں ہو سکتی ہے جس کو سمجھنا بھی مشکل کام نہیں ہے شیئر دوست قرآن کو کھولیں اس کے ترجمے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے میسج کو آگے پہنچائیں ہم سب کے بچے بھی ہیں ورنہ آگے حالات بہت مشکل ہوں گے اس سے اور بھی زیادہ مشکل ہوں گے اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں آج فلسطین کے لیے دنیا بھر میں ریلیز ہو رہے ہیں مارچز ہو رہے ہیں لوگ فری پیلسٹائن کے نعرے لگا رہے ہیں اور لگانا بنتا بھی ہے مگر انہی ریلیز میں انہی مارچز میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک میسج کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں پلیکارٹس کے ایک سائٹ پہ فلسطین کے لیے میسج لکھ رہے ہیں تو ایک سائٹ پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پبلسائز کر سکتے ہیں وہ مائک یا وہ لاؤٹ سپیکر جس کو یوز کرتے ہوئے ہم پری پیلسٹائن کے آئین یا پیلسٹائن کے اوپر ہونے والی ذاتی کے بارے میں نعرے لگا رہے ہیں اسی کو یوز کر کے ہم قرآنک ورسز شیئر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام شیئر کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں انتل ای لرنڈ دس میں بہت دپریس تھی اور جو کیفیت آپ سب اس وقت محسوس کر رہے ہیں اس جانا کی دپریسنگ کیفیت محسوس کر رہی تھی کہ ہم مسلمان ہو کے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے and then when i got this answer الحمدللہ it's a relief and i know what i'm supposed to do i have the social media i have the power and i can share but share کیا کرنا ہے صرف فلسطین کا message کہ ان کے گھروں سے ان کو نکال کہ ان کو مارا جا رہا ہے یا اسے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کا message اللہ تعالیٰ نے بھی مکہ کے لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ اب جاؤ تم اور ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا لیکن اس سے پہلے کئی سال وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے ہیں so start from today start learning the quran today start implementing the quran in our daily lives today and start sharing the quran as much as possible share an ayah everyday on your social media what trap instagram facebook whatever you have share as much as you can جو لوگ abroad میں رہ رہے ہیں they are the ambassadors of islam for the people around for the non-muslims آپ islam کے message کو ان تک پہنچا سکتے ہیں provided پہلے ہم خود اچھے مسلمان بنیں میں کوئی عالمہ نہیں ہوں میری کوئی بہت زیادہ knowledge نہیں ہے but یہ thing relevant لگتی ہے پرشتہ نے جب question کیا کہ انسان پساد کرے گا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا انہیں demonstrate کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ ہے جو آخری وقت تک قائم رہنے والا ہے that is a living miracle is علم اس کتاب کا علم ہم نے پھیلانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام ان کی امت کا تھا ہم نے قرآن کو ترک کر دیا یہ یاد رکھئے گا کہ قیامت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف شفاعت کریں گے بلکہ وہ شہادت بھی دیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ہمیں بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سائٹ پہ کر دیا اس کو ترک کر دیا تو جب یہ گواہی ہو جائے گی تو اس انسان کی شفاعت نہیں ہو رہی ہے اس انسان کے اگینسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں تو ہمیں اس قرآن تک واپس آنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی پرائیم منسٹر ہے کرسی پریزیڈنٹ یا کسی آرمی کے چیف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انیشیئیٹف لے گا تو ہم کریں گے it can begin with me it can begin with you as muslims we need to revive this sunnah کہ میرے سے بات کو آگے پہنچاؤ بھلے ہی ایک آیت ہو ہم سب کو اس سنت کو روایت کرنے کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو قرآن کو پھیلانے کی بہت ضرورت ہے and as we do this please don't forget to forward this legacy to your kids we have to continue doing this ہمیں بھی پھیلانا ہے ہمارے بچوں کو بھی پھیلانا ہے جیسے کوئی بزنس ہوتا ہے اور پھر ہمارے بچوں کو inherit کرتے ہیں اور پھر اس کو expand کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو یہ legacy دینی ہے کہ قرآن کو آپ نے پھیلاتے رہنا ہے جس کی جتنی استطاعت ہو اس حق تک آپ کے پاس workers آتے ہیں آپ کی needs راکیاں آپ ان لوگوں سے touch میں ہو جن کے پاس source of education نہیں ہے you can educate them you can spread the message and share the message with them use all means use social media use your social interactions use your interactions with the domestic helpers you have مگر please بلغو انی بلو آیا revive this sunnah share the verses of the quran اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی مدد ضرور دیجیں گے میں usually videos share نہیں کرتی i do voiceovers for videos but i don't make a video myself but this time it really felt like یہ message share کانا بہت ضروری ہے and this felt like the most easy and the most appealing way to share the message please agar کسی کو میری بات سمجھ آئے ہو please do share as much as possible and please do spread salam because حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا spread salam because it spreads love تو عامل و سلامتی کے لئے ہمیں سلام کو بھی پھیلانا بہت ضروری ہے جتنا ہمیں قرآن کو پھیلانا ضروری ہے اس کے بعد ہمیں سلام کو پھیلانا ہے جزاک اللہ خیرن کے سیرن موسیقی موسیقی موسیقی